بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ماسٹر زاہید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج ماسٹر اسیز کچھ دن پہلے ایک یوٹیوبر ہیں انہوں نے انڈی یعنی کہ رانی کھیت کے علاج کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس کا میں نے اختلاف کیا اور میں نے ایک ویڈیو بالکل پوزیٹیو ویو میں میں نے بنائی کہ رانی کھیت کا علاج نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری ایک ریسرچ ہے دنیا کے پولٹری کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں سائنٹیسٹ نے بقیادہ ریسرچ کر کے یہ ریزلٹ نکالا ہے کہ انڈی جو ہے رانی کھیت ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کی صرف حفاظتی قدامات ہیں بیفور ڈائزیز اور آفٹر ڈائزیز بیفور ڈائزیز تو ویکسینیشن ہے اور آفٹر ڈائزیز کچھ آپ نے سٹیپس اٹھانے ہوتے ہیں کہ آپ کے رانی کھیت اگر اٹیک ہو گیا مرگی مرگے پر تو آپ کون سے سٹیپ اٹھائیں کہ وہ رانی کھیت جو محلک ثابت نہ ہو کم سے کم نقصان ہو سکے لیکن کوئی علاج نہیں ہے جس علاج کے تحت ہم کہہ سکیں کہ یہ پروپر کوئی علاج ہے ایسا کوئی علاج نہیں ہے یہ میں نے ویڈیو بنائی بڑی پوزیٹیو طریقے سے بڑی بہتری طریقے سے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے پھر میں نے دوبارہ ایک ویڈیو بنائی میں نے کہا کہ سارے بات اصل یہ ہے کہ ہم جس کو رانی کھیت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں رانی کھیت نہیں ہوتی رانی کھیت کی علامات اور کئی ایسی بیماریاں جن کے علامات ایک جیسی ہیں لیکن ہم سجسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ رانی کھیت ہے حالانکہ وہ رانی کھیت نہیں ہوتی اب فوائل ٹائفائٹ مرگیوں میں یہ عام ہے یہ موسم بدلنے کے ساتھ ہی اس کا اٹیک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے فوائل ٹائفائٹ لیکن کیونکہ یہ عام ہمیں اس کی اگاہی نہیں ہے اس لیے اس کی کیونکہ علامات جو ہیں وہ بالکل رانی کھیت کی طرح ہے اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ رانی کھیت ہے اب فوائل ٹائفائٹ کی علامات سن لیں یہی بالکل سیم ٹو سیم رانی کھیت کی علامات ہیں میں بتا دیتا ہوں علامات کیا ہیں ایک تو بھوک نہ لگنا مطلب آپ کا مرگا دانہ چھوڑ دے گا اسے بھوک نہیں لگے گی دوسرا وہ کھانسے گا کھانسے گا اس کے گلے میں ریشہ ہوگا گلے میں عجیب سا مواد ہوگا گلہ بند ہوگا سانس میں دشواری ہوگی کھانسے گا تیسرا ہاپ کے سانس لے گا بڑا تیز تیز اور چونچ کھول کے سانس لے گا ناک اس کا بہے گا اس میں سے پانی نکلے گا رتوبت نکلے گی اس کے علاوہ آنکھوں میں پانی سا چلے گا آنکھوں میں بے رنگی سی آ جائے گی آنکھوں کا جو چمک ہے وہ ختم ہو جائے گی آنکھوں میں سفیدی سی آیاں ہونے لگے گی بے رنگ سی آنکھیں ہو جائیں گی پانی بینے لگے گا چہرہ اور تاج بے رنگ ہو جائیں گے یا سیاہ ہو جائیں گے سوج جائیں گے اور اس کے علاوہ پوٹا جام ہو جائے گا اور ایک یہ کامن ہے کہ رانی کھیت یا فائل ٹائف ایڈ جب ان کو ایک شدید حد تک یہ اٹیک کریں تو ٹانگوں سے رہ جانا گردن مر جانا مطلب فالوج کا اٹیک ہونا پیرلائزڈ ہونا یہ سیمٹمز ہیں اب یہ دونوں بیماریوں میں سیمٹمز سیم ہیں اب ہمیں فرق کیسے پتا چلتا ہے کہ رانی کھیت ہے یا ٹائف ایڈ اس کے فرق کا اندازہ ہوتا ہے ٹیسٹ سے میڈیکل لیب ٹیسٹ سے پتا چلتا ہے کہ کیا رانی کھیت ہے یا یہ فائل ٹائف ایڈ لیکن کیونکہ گریلو لیول پہ ٹیسٹ کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا اس کا ایک ٹرینڈ نہیں ہے یا اتنی فسیلٹیز نہیں ہے کہ ہم لیب ٹیسٹ کروائیں تو ہم کیسے جاجی کر سکتے ہیں تو بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں گوگل پہ جائیں ویکی پیڈیا پہ جائیں وہاں پہ دیکھیں کہ چانسز کون سی بیماری کی زیادہ ہوتے ہیں فائل ٹائف ایڈ جو ہے اس کے نائنٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ جو ہی اچانک سے ٹمپریچر چینج ہوگا انویرمنٹ چینج ہوگا نمی میں فرق آئے گا اچانک سے تو فائل ٹائف ایڈ کا اٹیک آئے گا رانی کھیت کا ان چیزوں سے تلق نہیں رانی کھیت کا اٹیک کب ہوتا ہے رانی کھیت کا اپنے آپ اٹیک ہوئی نہیں سکتا اگر آپ کا مرگا یا مرگی کہیں آپ نے اس کے اور جگہ پر رکھا ہوا ہے تو اس پہ اٹیک تب ہی آئے گا جب کوئی بیمار مرگا یا مرگی وہاں آئے یا کوئی دوسرا بندہ بیمار مرگے سے جرمز کو کیری کر کے ادھر پہنچے مطلب میں جاتا ہوں کسی پولٹری میں جہاں پہ رانی کھیت کا بیماری وفر مقدار میں بہت زیادہ حد تک پھیلی ہوئی میں وہاں جاتا ہوں تو ظاہر ہے میرے کپڑوں پہ میرے جوتوں پہ یا کسی حد تک میرے اوپر بھی رانی کھیت کے جو جراسیم ہوں گے جو ویرسز ہوں گے انڈی وائرس ہوگا وہ میرے ساتھ کیری ہوگا اب اس کی لائف ہوتی دو سے تین گھنٹے اس دوران اگر میں صحت مند جانوروں میں جاتا ہوں تو وہی جو ویرس میرے جوتوں کے ساتھ میرے ہاتھوں کے ساتھ یا میرے کپڑوں کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ خدا نہ خواستہ اگر کسی مرگے کے تک پہنچ ہوگی اس کی تو اس کے اٹیک کر دے گا لیکن اگر ایسا اتفاق نہ ہو تو کبھی رانی کھیت نہیں آتا یہ حقیقت ہے رانی کھیت کا ویرس اٹیک نہیں کر سکتا کیونکہ رانی کھیت کا ویرس خود بخود کریئٹ نہیں ہوتا کوئی بھی ویرس اپنے آپ اٹیک نہیں کر سکتا اپنے آپ کریئٹ ہی نہیں ہو سکتا پیدا ہی نہیں ہو سکتا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کے پہ کیری ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب چاہیے جہاں پہ اٹیک ہو چکا ہے وہاں سے اس جگہ تک کیری ہونے کے لیے جہاں پہ اٹیک نہیں ہوا اسے اسباب چاہیے بینہ اسباب کے رانی کھیت کا ویرس نہیں آ سکتا ہوا کے ذریعے بھی یہ زیادہ نہیں پھیلتا یہ صرف اس کو کیری کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ اسباب بنے اب ہمارا حصیل شوق میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے چاند جانور رکھے ہوتے ہیں چاند پرندے رکھے ہوتے ہیں اپنے گھر میں رکھے ہوتے ہیں یا اپنے سوٹا سا فارم بنایا ہوتا ہے وہاں پہ رانی کھیت کے ویرس کے اٹیک ایک چانس اس لیے بہت زیادہ کم ہیں کیونکہ جو تلق ہے یا ہم ادھر آنے جانے والے جو لوگ ہیں وہ اس جگہ پہ بہت کم چانس ہیں کہ وہ اس جگہ سے ہو کے ہیں جہاں پہ رانی کھیت کا اٹیک ہو چکا ہے اس لیے وہ ادھر رانی کھیت کا ویرس آنے کا چانس کم ہے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اصیل جو ہیں یہ ہم اپن نہیں رکھتے کیونکہ اپن رکھے تو یہ آپس میں لڑتے ہیں ہم کھڑوں میں رکھتے ہیں تو کھڑوں میں تو بالکل ویرس پہنچ نہیں پاتا ویرس کیسے پہنچتا ہے پرندوں کے ذریعے تو وہ ہے چڑیا ہے وہ کسی فارم سے یا کسی ایسی جگہ سے کچھ چیز کھا کے آئے ہیں جہاں پہ ویرس آ چکا ہے وہاں سے وہ آئے آپ کے جانوروں میں پاس بیٹھے یا اٹھے اس دوران وہ ویرس کیری کرنے کا سبب بن گئے لیکن کیا وہ جانور کھڑوں تک رسائی لے سکتے ہیں نہیں کیونکہ ہمارے سیٹ اپ بہت کلوز بہت چھوٹا ہوتا ہے وہاں پہ ویرس کی جو کیری کرنے کے چانس بہت کام ہے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر بیماری جس میں یہ سمٹمز ہیں وہ انڈی نہیں ہے اب ہوتا کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے رانی کھیت کا علاج کیا وہ دوائی کونسی دے رہے ہوتے ہیں ٹائی فیڈ والی کونسی دے رہے ہوتے ہیں پینسلین پانچ لاک نیورو بیان دے رہے ہوتے ہیں پینڈال دے رہے ہوتے ہیں ساتھ میں انٹی بیٹک کوئی اور الکا پھلکا چلا رہے تھے تو یہ کونسی ہے بھائی یہ تو فیور کی ہیں یہ فیور کونسی ہے ٹائی فیڈ فیور ہے ٹائی فیڈ ہے تو یہ فوائل ٹائی فیڈ کی علاج کر کے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے رانی کھیت کا علاج کیا ہے حالانکہ آپ فوائل ٹائی فیڈ کا علاج کر رہے ہیں آپ کا مرگا تندرست اگر ہو گیا تو وہ یقینی بات ہے اس کو تھا بھی فوائل ٹائی فیڈ اس کو رانی کھیت نہیں تھا تو آپ سمٹمز کو سمجھ کے یہ نہ کہیں کہ رانی کھیت ہے اب میں نے تو یہ پوزیٹیو دو ویڈیوز بنائی اس میں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پہ غصہ آئے اگلے بندے کو یا میں نے تنقید نہیں کی تنقید بلے اصلاح کی تھی اختلاف کیا کل انہوں نے بھائی میرے محترم انہوں نے کل پھر ویڈیو بنائی میرا ایک نسکہ انہوں نے کہا کہ گلے کی خرخر کا جو میں نے بتایا تھا جس کی ریتھمو گولی اور لیفلوکس یہ دو ہیں اس کا سالٹ ہے ریتھمو گولی کا نام ہے اور لیفلوکسسین اس کا سالٹ ہے لیفلوکس گولی کا نام ہے یہ میں نے گلے کی خرخر کا علاج کے طور پر میں نے سجسٹ کیا وہ پوری ویڈیو بنائی انہوں نے کل میرے خلاف یہ ویڈیو بنائی کہ میں نے یہ نقصہ اپلائی کیا تو میرے دو تندرس مرگے مر گئے ساتھ میں انہوں نے یہ بات کہی کے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اب آپ ہی بتائیں لیفلوکس انہوں نے کہا کہ میں نے صرف لیفلوکس کھلائی آدھی ٹیبلٹ اس سے میرا مرگا مر گیا کامن سنس کی بات ہے لیفلوکس آپ جا کے گوگل پر سرچ کریں کہ یہ ڈیتھ کی وجہ بن سکتا ہے اس کی ڈوز کتنی کتنے میٹ کے لیے کتنے وزن کے لیے یہ ڈیتھ تک جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے بھئی کیا اچانک سے ڈیتھ ہو جانا اور پھر کہہ رہے ہیں دو مرگے میرے مرے ہیں جو ہی میں نے لیفلوکس کی آدھی ٹیبلٹ دیئے تو مر گئے بھائی میں کہتا ہوں آپ پوری بھی دے لیں مرگا مرے گا نہیں سائیڈ فیکٹس آتے ہیں انٹی بیڈکس کے لیکن یہ موٹیلٹی کی طرف نہیں جائے گا اکل ماند لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ کون دھوکہ دے رہا ہے کون جھوٹ بھول رہا ہے برحال میں نے پوزیٹیو ویہ میں اختلاف کیا تھا اختلاف کرنا علم کو بہتر بنانے کے ایک سباب ہوتا ہے نید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں پوزیٹیو لگ رہی ہوں گی میں نے کوئی ایسی نیگٹیوٹی یا کوئی کسی قسم کی ابہام پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی میں نے صرف اور صرف رانی کھیت سے اختلاف کرنے کی کوشش کی ہے رانی کھیت کا علاج جو آپ بتاتے ہیں وہ کوئی علاج نہیں ہے وہ ٹائی فیڈ کا ہے اور ٹائی فیڈ اور رانی کھیت کی علامات ایک جیسی ہیں آپ ٹائی فیڈ کو رانی کھیت سمجھ رہے ہوتے ہیں علاج بھی آپ ٹائی فیڈ کا کر رہے ہوتے ہیں آپ کا مرگا ٹھیک اگر ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے رانی کھیت کا علاج کر دیا وہ رانی کھیت نہیں ہوتا رانی کھیت ہونے کے چانسز ٹین پرسنٹ ہے جبکہ ٹائی فیڈ کے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ کمنٹ کے نیچے معذرت کرتا ہوں کہ جن کو میری بھجا سے اگر دل آزاری ہوئی ہے تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں دل سے معذرت پاک آپ کو آپ کے علی خانہ کو آپ کے شوق کو ہر مسئلہ تار بلا سے محفوظ فرمائے اللہ حافظ